ناظرین اسلام علیکم پروگرام کیپٹل کلینک میں کیپٹل ٹی وی سے آپ کو بہت خوشاندید کہتا ہوں آپ کو ہم اپنے اس پروگرام سے ہر ہفتے متعارف کراتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں جن سے گھر بیٹھے آپ بچ سکتے ہیں اور پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی ایڈوکیشن دے دیں کہ آپ کوشش کریں کہ جو پریونٹیبل طریقے ہیں ان کی طرف جائیں اور کوئی کسی نیم حکیم ڈاکٹر یا کویکری کی طرف رجوع نہ کریں اگر آپ کو کوئی مرز مولک ہو چکا ہے اور یہ بھی ہماری ایک ہدایت ہوتی ہے قوم سلطنت کو کہ کسی بھی بیماری اگر لاحق ہوتی ہے تو جتنا جلدی سے جلدی ہو کسی مصنع ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کریں کیونکہ بیماری اگر پیچیدہ ہو جائے دیر پا ہو جائے تو اس میں ایسی پیچیدگیاں ہو جائیں گی کہ اس کا علاج بھی مہنگا بھی ہوگا اور بعض اوقات ناممکن بھی ہو جاتا ہے اور اسے مایوسی بھی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا ایکنومکل برڈن قوم اور ملک کے اوپر اور فیملی کے اوپر پڑتا ہے تو ہم نے بے شمار بیماری اور مرض ایسے ڈسکس کیے ہیں آج کی جو بیماری ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک بدقسمتی سے بہت بڑا برڈن پاکستان میں اس بیماری کا آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا اور اب بھی معاشرے میں دیکھا جائے تک وہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہیں جگر کے امراض اور جگر کے وہ امراض جو کہ جگر کو فیل کر دیتے ہیں اور جگر میں سرطان پیدا کر دیتے ہیں اس میں ہیپٹائٹس بی اور سی سرفیریس تھے اور یہ ایک ایسے کلپرٹ وائرس ہیں جو کہ ہم بہتسانی ان سے بچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آج اپنے سٹوڈیو میں ایک بہت نامور فیزیشن پروفیسر او میڈیسن ہے پرنسپل ہے امیر الدین میڈیکل کالیج لہور کے اور ایک بہت بڑے ترشی کیر ہاسپیٹل کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر بھی ہیں میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر یاسن نبی طیب میرے دوسرے مہمان جو ہیں ناظرین وہ ایک اسوسیٹ پروفیسر ہیں انٹرونشن ریڈیالوجی کے ڈاکٹر محمد فیاس جو کہ جگر میں اگر ہیپٹائٹس بی اور سی سے سرطان پیدا ہو جائے اور اگر آپ جلدی کسی اچھے فیزیشن سے اس کی تشخییص کرائیں اور ریڈیالوجیسٹ اس کو پک کر لیں تو آپ جتنی جلدی پہنچیں گے ان کے پاس تو اس سے مکمل صحتیہ بھی ہو سکتی ہے اور آپ ایک بہت بڑے آپریشن جس میں کہ لیور ٹرانسپلانٹ جگر کی پیونکاری تک کی نوبت آتی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے پہلے مہمان پروفیسر بہت شکریہ آپ پہلے بھی آئے تھے یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا برنن روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ایسے اکوپیشنل لوگ ہیں جس طرح ہیلتھ کیر ورکرز ہیں یا ہمارے بابرز ہیں جو حجام کیری کرتے ہیں یا پھر ڈرگ ایڈکٹس ہیں ہائی رسک بیفیشنز ہائی رسک بہیویرز جی ہاں ان میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو خبردار کر دینا چاہیے کہ اگر ان طریقوں سے جس طریقوں سے بیماری نہیں لاکھ ہوتی اگر ان کی طرف وہ راگب ہوں گے تو آئندہ دس سالوں میں ہم اپنے معاشرے کو اس محلک بیماری سے بچا سکتے ہیں اور اس کی ایسی محلک پچیدگیاں ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پروگرام کے شروع میں اگر آپ وہ بتا دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں پتا لگے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کیوں محلک امراض ہیں فیسا ایک تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے تیسری چوتھی دفعہ اسی موضوع پہ دعوت دیئے کہ میں یہاں پہ کیپیٹل ٹی وی پہ آؤں اور اس اہم موضوع پہ عوام سے آپ سے بات کروں اپٹائٹس بی اور سی بلا شبہ ایک بہت اہم پبلک ایلڈ کا مسئلہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً دس فیصد حملوں کی عبادی اپٹائٹس بی اور سی میں مختلعہ ہے اور دس فیصد اپٹائٹس بی اور سی میں مختلعہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس خالی اگر اداد و شمار کو دیکھیں تو کہیں گے ایک دس میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ جو منی ارننگ ایج گروپ ہے یعنی عمر بی سے لے کے پنتالس سال تک یا پچاس سال تک وہاں پہ شرعہ تناسب زیادہ ہو کے تو یہ تیس فیصد تک چل جاتی کیونکہ ہم لوگ کی ففٹی پرسن زیادہ پاپلیشن انڈر دی ایج اوف ایٹین ہے یہ ہمیں چیز کو نہیں بولن چاہیے تو جب اداد و شمار کے ٹوٹل ہم دیکھتے ہیں تو اس گورک دندے میں یہ جو فیگرز ہیں بعض وقت اتنا اچھا ہمیں رفلیکشن نہیں دیتی جتنا ان کا سب انیلسز دیتے ہیں تو اپٹائٹس بی سی اگر ہم دیکھیں تو بی تو صدیوں سے تھا اور ٹائم کے ساتھ اس میں یہ کہہ سکتے کہ ویکسنیشن کے ساتھ ہیلڈ سٹینڈرز کی امپرویمنٹ کے ساتھ اور کچھ حفظان سید کے اصولوں پر پابندی کے ساتھ کچھ کم ہی آئی ہے اگر پچھلے سالوں میں میں کہوں کہ پانچ فیصد تھا تو ابھی الحمدللہ اس وقت ڈائی فیصد پہ اپٹائٹس بی کا شرعہ چل رہی ہے اور تھوڑی سی میند کے ساتھ اپٹائٹس بی کو ہم مزید نیچے لے کے آ سکتے ہیں خاص طور پر حاملہ ماں اور نوزائدہ بچوں میں اگر ہم میند کریں اور بلٹوز ویکسین کو ایفیکٹیبلی ایمپلیمنٹ کر دے جو کہ ای پی آئی کا پسہ بنی ہے انشاءالتالہ اگلے چند سالوں میں اپٹائٹس بی کا تو ہم شرعہ لیس ان وان پرسٹ جو کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیلتھ سسٹم کا اس میں حملہ سکتے سی ایک مختلف چیز ہے سی کا پریونشن کنٹرول اس کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پھیلتا کیسے تو جو پھیلنے گے طریقے اس پہ کام کریں اور دوسرا جو پول اف پیشنٹس موجود ہے سوسائٹی میں اس کی ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ کیونکہ اس میں کیوں ممکن ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو پول ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے جن کو آپ پہ ٹائٹس سی کے کیریئر ہیں وہ اس کو ٹرانسفر کریں گے سی میں کیریئر نہیں ہوتا بی میں کیریئر ہو زکتا ہے انیکٹیو ڈیزیز ہو زکتا ہے سی میں انیکٹیو ڈیزیز نہیں ہوتی سی میں انفیکشن ہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ دینی ہے سی میں انفیکشن ہے تو ارائلیونٹ کہ اس کی سٹیج کیا ہے اہلی ڈیزیز ہے یا ایڈوانس ڈیزیز ہے ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے کیونکہ اس وقت جو ٹریٹمنٹ موجود ہے ایک تو اس کا دورانی ہے تین مہینے نمبر دو دوائی ایفیکٹیو ہے دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں اور ایون جو ایڈوانس ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں ان میں بھی ہم سیفلی دے سکتے ہیں ہاں چند ایک احتیاطیں ہیں جو کہ ایکسپرٹس کو معلوم ہونے چاہیے ایکسپرٹس ہمیشہ اس کو فالو کرتے ہیں جو روٹین پیشنٹس ہیں اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون جو پرائمری کی اپ فیزیشنز ہیں وہ بھی تین مہینے کے ٹریٹمنٹ سیفلی آپ دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان کو ایک سینڈر کے ساتھ جو ان کے ٹریٹمنٹ پروفائل کو ٹریٹمنٹ پیٹرنز کو منٹر کرتا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ڈرک ریزیسٹنس کا مسئلہ نہ بنیں اب آگی بات کہ جو کمیونٹی میں پیشنٹ موجود ہیں ساری بات ہے کہ ان کو بیماری پدا نہیں کتنے سالوں سے عام طور پر پدا اس وقت چلتا ہے جو کہ یہاں تو اتفاقہ نے نے ٹیسٹ کروایا یا ایڈ دی ٹام آف انڈکشن آف سم سروس پولیس میں انٹر ہو رہا ہے پاکستان سے باہر جا رہا ہے کہ اس کو اپٹیٹس بی یا سی کا مرز ہے یا جب اس کے پیچیدگی آگا پیچیدگی والا پیشنٹ یہ سب سے خدرناک پیشنٹ ہوتا ہے زیادہ پیشنٹ اس وقت سامنے آج ان کو پہلی پیچیدگیاں بن گئی اور پیچیدگیوں کا مطلب ہے کہ پیٹ میں پانی کون کی الٹی یا دماغ معافی ہونے کی کیفیت اور فائنلی جب سب سے الٹیمیٹ پہ چید کی ہے وہ ہے جگر پہ کینسر کا مرز اب جگر پہ کینسر کا مرز دونوں صورتوں میں آ جاتا ہے ایک تو ہے کہ جب ابھی تک ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی اور دوسرا ٹریٹمنٹ تو ہو گئی یہ اپٹیٹس سی ختم ہو گئے لیکن کیونکہ جگر زخمی ہو چکا ہے تو گو کے اپٹیٹس سی نکل چکا ہے تب بھی جگر کے کینسر کے بننے کی چانسز عام پیشنٹ کے نسبت عام انسان کے نسبت زیادہ ہیں اور اس وقت جب کینسر سامنے آتا ہے تو عام طور پر جو کینسر کی سٹیج ہے وہ تو اسے ایڈبانس ہوتی اس میں ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ہمیں پیشنٹ کو بہت کیفلی مونٹر کرنا ہے بہت کیفلی اس کو واش کرنا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کینسر ڈیویلپ ہو جائے تو ان ٹائم پتہ چل جائے ان ٹائم پتہ چل جائے تو ہمارا پر سرجیکل آپشن ہے ہمارا پر جیسے اور ایڈیالوجی کی موڈیلٹیز ہیں کہ اس کے اندر سوری ڈال کے ہم اس کو جلا سکتے ہیں اس کے خون کی نالی کا بلوک کر سکتے ہیں یہاں سرجن کو کہہ کہ اس کو رسیکل ہوا سکتے ہیں کچھ بھی نہ بجھے تو چاہ پرٹیش یہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ اگر ہم سوسائٹی میں پہلے تو ہم لوگ پکس کریں کہ کن کن کو ہیپیٹائٹس بی ایسی ہے تاکہ ان کا جتنی جلدی علاج ہو اور جتنی باقی سکریننگ ہو ان کے جسم کی وہ بہت ضروری ہے خادمی آلہ پنجاب شہباز شریف نے ابھی بڑا اچھا ایک سسٹم شروع کیا ہے ہمارے حکومت پنجاب نے کہ جو پانی کی جو ٹیسٹ کرنے کی موبائل لیبورٹریوں بنا دی ہیں اور وہ لوگ موٹر سائیکل پہ جائیں گے دور دراز علاقوں میں جا کے پانی کے سیمپل لیں گے جس سے کہ ہیپیٹائٹس اے اور اے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بھی وارٹر بونڈ بیماریاں کم ہوں گی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ہم ہر فرد کا سرکاری سطح پر بلڈ کا اگزامینیشن کرائیں کیوں ایک عام شہری جو ہے وہ جب پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے یا کہیں ڈرائیور بھرتی ہو رہا ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ کروا رہا ہے کیوں نہ ہر شہری جو ہے وہ اپنا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا سٹیٹس پہلے ہی ڈیٹرمنٹ کر لے سر اس میں کچھ ایتیکل ایشوز ہیں یہ ڈسکیشن ہمارے قوارٹرز میں ہو چکی ہے پرائیمنٹ سیکنڈری کو علی جان صاحب سیکیٹری پرائیمنٹ سیکیٹری لوگ آفٹر کرے ان کی فوکل پرسنٹ اکسائد ہیں سپیشلیس ہیلک کیا میں فوکل پرسنٹ پروجیکٹ ڈریکٹر ہپیٹیٹس کلینکس اور جیئی یونٹس اینڈسکوپ یونٹس بنانے کا میرے ذمہ چارج ہیں اور پی کے علاہ میں پروفیسر سعید اختر صاحب ہیں تو ہماری آپس میں اس ٹاپک پہ کئی دفعہ ڈسکیشن ہوں نے شکی ہے کہ میسٹ لیول پر سکریننگ اب میسٹ لیول پر سکریننگ تو ہو جائے گی پھر ان کی ٹریپنٹ اگر ایک دم سے اتنے لوگوں کو ہم سکرین کر لیں تو اس کی ٹریپنٹ شاید ہم اس تیزی سے نہ کر سکیں ہاں یہ ہے کہ ہم ہائر رس پروفیشنز رس بہیوئر کمیونٹیز اور تیسرا کچھ ایسے لوگ جیسے ماہیں جنہوں نے حاملہ ہونا ہے یا جن کو زشکی ہوئی ہیں ان کو ہم سکرین کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم سکرین کریں تو ان کے ساتھ جو لیٹرل سپریڈ ہے یا ورڈیکل سپریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں تو زیادہ ٹارگیٹڈ سکریننگ کے ساتھ ہم بہتر نتیجہ لیکن وہ بات صحیح ہے آپ کی جو فلٹر کلینک جو فلٹریشن کلینک بنائے گئے ہیں اور جو بن رہے ہیں پجاب میں ان کا مقصد تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک شہری کو ڈیٹرمن کر لیں گے کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی ایسی ہے یا نہیں ہے تو وہ جو جس میں یہ وائرس جس کے خون میں گھوم رہا ہے کم از کم اس کو ویجی لینس میں تو رکھیں گے جیسے اس میں یہ ہے کہ بجائے ہم سب کو سکرین کرنے بیٹھ جائیں کوئی ایسا بندہ جس نے پچھلے پندرہ سال میں خون کی بوتل لگوائی ہے داندوں کو کام کروائے ہیں یہاں پانچ سے زیادہ ٹیکیں لگوائیں ایک سال میں ٹیکنگل ایڈوائزرگ ڈروپ آن ہیپیٹائٹس کب میں بھی ممبر ہوں تو اس میں ہم لوگوں نے یہ ریکمینٹیشن دی تھی کوئی بھی ایسا شخص جس کا کوئی آپریشن ہوا ہے کسی کو خون کا انتقال ہے خون ہوا ہے یہاں پانچ سے زیادہ ٹیکیں لگوائیں ایک سال میں اس کو اپنے ہپیٹائٹس بی اور سی کے لیے سکریننگ ہونی چاہیے نمبر ٹو اگر آپ کی فیملی میں ہپیٹائٹس سی کا ایک پیشنٹ بیٹھا تب بھی آپ کو سکریننگ کروانے چاہیے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو جگہ کا سرطان ہوا ہے بزرگوں میں تو تب بھی ہپیٹائٹس بی اور سی کی آپ کو سکریننگ کروانے چاہیے وہ اس فیملی میں باقی لوگ جو ہیں اس اہلے خانہ کے باقی میمبرز جو ہیں وہ ضرور کروائیں فیاسب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ انٹرونشن ریڈیالوجست ہیں اور آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ جگہ میں الٹر ساؤنڈ ایک بڑا سیمپل سا چیپ طریقہ آویلیبل ہے جس سے کہ جگہ کی پوزیشن اور اس کی شیپ اور اس کی کنڈیشن کا آپ بڑا آسانی سے بتا دیتے ہیں تو اس میں کیا ہم ایسے مریض جو ہیں جن کو ہیپیٹائٹس بی ایسی ہے ان کو روٹینلی ہر چھے مہینے بعد اپنا الٹر ساؤنڈز رکھ بانا چاہیے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا کہ مجھے انوائٹ کیا ہے ایک بڑے ہارٹ ٹاپک جو ہماری سوسائیٹی کا ٹاپک ہے اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے تینکیو ویری مچ ریگارڈنگ کے جب ڈائیگنوزز ہو گیا اس کے بعد ہمیں اس کو کیسے فال اپ کرنا ہے ایکچولی پاکستان میں پہلے اس کا کوئی سسٹرم ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا ریسینٹلی کپل اف ایرز بی فور دو تین سال پہلے سوسائیٹیف گیسٹو انٹالوجی اور ریڈالوجی والوں نے مل کے ایک کرائٹیریا ڈیفائن ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ڈائیگنوزز ہو گیا کہ کسی بھی مریض کو ہیپیٹیٹس بی یا سی ہے اس کو کنٹینیوز فال اپ میں رہنا چاہیے کنٹینیوز فال اپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ چھے مہینے کے اندر ایک اچھا ریٹا ساؤنٹ ایک اچھی ریکمینڈڈ جگہ پہ جو کالیفائیڈ جگہ ہے وہاں سے ہونا چاہیے اور ایک بلڈ ٹیسٹ ہے اے ایف بھی وہ وہ بھی ہونا چاہیے اور جو انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے اس میں سیٹی ہونا چاہیے دو سال کے اندر ٹھیک ہے پاکستان میں کیونکہ سیٹی ابھی افورڈیبیلٹی کے ایکشو ہے نمبر ٹو سیٹی اب پنجاب گورنمنٹ ہر ترجی کیئر میں سیٹی نیوز ٹال کر رہی ہے اور ان کا بڑا اچھا ہی پروجیکٹ ہے وہ تو ڈسٹکس میں بھی اب یہ ان کی پلاننگ ہے اس کے لیے فنڈز جو ہیں مقرر کر دیا گئے ہیں کہ تمام بڑے ڈسٹکس میں اور ڈسٹک ہسپیٹل میں ایون ٹی ایچ کے لیول جو کہ بہت بیزی ہیں وہاں پہ بھی سیٹی سکین کی مشین کو نصب کر دیا جائے یہ بہت بڑی ایفورٹ ہے بہت بڑا پلان کیا گیا ہے کہ سیٹی ہر جگہ ویلیبل ہوں گے پھر دو سال کے اندر جب ڈیاغنوزز ہو چکا ہوا ہے دو سال کے اندر ایک سپیشلائز ٹیکنیک کے ساتھ ملٹی فیزک سیٹی کہلاتا ہے اس سیٹی ہونا چاہیے اب اس سارا فالل اپ کا فوکس کیا ہے ایک تو آپ سٹیجنگ کر سکتے ہیں ڈیزیز کی دوسرا خدا نہ خاصتہ اگر جگر کا سرطان جس کو ہیپاٹوما یا جگر کا کینسر کہتے ہیں خدا نہ خاصتہ وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے تو اس کو ارلی ڈیاغنوزز دیکھیں جتنا ارلی ڈیاغنوزز ہوگا اتنا اس کا موڈر فٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے اور اچھا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ کریٹیریاز ہیں خدا نہ خاصتہ کینسر تین سینٹی میٹر کینسر ڈیویلپ ہو گیا اور تین سینٹی میٹر سے کم مل گیا ڈیاغنوز ہو گیا تو اس کا ٹیٹمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہے اس کی لوکیشن اور کرائیٹیریہ بڑا سارا دیکھا جاتا ہے بٹ اگر وہ کرائیٹیریہ میں فیٹ آتا ہے تو اس کو جیسے پروفیسر یاسن نبی طیب صاحب نے گائیڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک نیڈل والی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے ہمارے پاس آر ایف اے تھا اب لیٹیسٹ ہم لوگ ایڈ کر چکے ہیں پاکستان میں ڈیٹیز مایکرو ویو ابلیشن اسے تین سینٹی میٹر سے چھوٹے ٹیمور کو کمپلیٹلی علاج کیا جا سکتا ہے اسے لیور ٹرانسپرانٹ کی بھی بچت ہو سکتی ہے اور سرجری کی بھی بچت ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جو سی ٹی سکین ہے اس کی اویلیبیلیٹی بہت ضروری ہے لیکن میں پروگرام میں تھوڑے سے وقفے کی طرف جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ آکے میں پوچھوں گا کہ ناظرین مشینیں نصب تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کی مینٹننس ان پہ کام کرنے والا ہیومن ریسورس یا ایکسپورٹیز ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر جس طرح ہم ڈاکٹر فیاز بتا رہے ہیں کہ جگر میں سرطان کا اگر چھوٹی سی رسولی پیدا ہے یا ہیپٹائٹ اپ بی اور سی سے بن چکی ہے تو اس کو اتدائی مراحل میں اس کا مکمل علاج ہو سکتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کے جس سے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کو جلایا جا سکتا ہے سوئی ڈال کے اور مریض کو مکمل صحتیابی ہو سکتی ہے ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوشاندید کہتا ہوں وٹفے سے پہلے ہم بڑی تفصیل سے اپنے سٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ سے پوچھ رہے تھے کہ ہیپٹائٹس بی اور سی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے میں دوبارہ پروفیسر غیاسو نبی طیب صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جگر فیل ہو جائے یا جگر میں سرطان بن جائے تو پھر ایک ہی علاج رہیت ہے اور وہ ہے لیور ٹرانسپرنٹیشن اور یہ ایسی محلق بیماریاں ہیں جن سے کہ ایونچولی اگر نہ علاج ٹائم لی کرائے جائے اور نہ پک ہوں یہ بیماری شروع میں تو مریض کی جان بچانے کے لیے آپ کو جگر کی پیونتکاری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اس کا ایک بہت بڑا خرچہ ہے پچاس لاکھ سے لے کے ڈیرھ کور تک خالی خرچہ نہیں ہے اس کے بعد اس کے ساتھ منسلک اور کئی مسائل ہیں اور لیور ٹرانسپرنٹیشن کے بعد بھی یہ نہیں کہ دعائی ختم ہو جاتی دعائی سرزندگی لینی ہوتی تاکہ جو ٹرانسپرنٹیٹ لیور ہے وہ بچہ رہے اس سے پہلے سے میں ایک تصریح کرنے چاہتا ہوں کہ جو بات پروفیاد صاحب نے کی لیور ٹرانسپرنٹیشن کے مطلق اس میں ہم لوگوں کی جو انٹرنیشنل سوسائیٹی اس کی طرف سے گائیڈ لائن ہے اور دوہزار دو میں گائیڈ لائن آئی تھی پہلی دفعہ کہ ہر چھ مائنے کے بعد ایک خون کا ٹیسٹ اور الڈرساونٹ بقائدگی ساتھ کرواتے جائیں کوئی ایسا پیشنٹ جس کو جگر کی تکلیف اس حد تک ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سروسزو فلیور یعنی تلی پھیلی ہوئی ہے جگر پہ خودر اپانا ہے بے شک اس کا علاج ہوا ہوا ہے یا اس کا علاج نہیں ہوا ہوا دونوں صورتوں میں ہر چھ مائنے کے بعد ایک اچھی کالیٹی کا الڈرساونٹ اور ساتھ الفا فیڈو پروٹین کے باتے جائیں اس کے ساتھ نائنٹی سکس پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کینسر کو اپنی ارلی سٹیج پہ ہی پک کر لیں گے ایک دفعہ شک ہوتا ہے تو تب جو پروفیسر فیاد صاحب نے بات کی ہے سیڈی سکین اور خاصلہ سیڈی سکین بھی وہ جو کہ ایک پرڈیکلر ٹکنیک کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پہ اب میں آتا ہوں آپ نے جو سوال کیا کہ کیا لیور ٹرانسپرانٹیشن سے کیسے بجھا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات ہوئے کہ بچنے کا طریقہ سب سے روبست طریقہ یہ سب سے اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ جگہ کی تکلیف ہوئی نہ اب جگہ کی تکلیف ہے کیا ہپٹیٹس بی ہے سی ہے مٹاپہ ہے اس کے علاوہ کچھ مروسی بیماری ہیں تو بی سی کے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ بی کی ویکسنیشن کروائیں سی کے جو پھیلنے کی عوامل ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں اگر سی ہو گئے تو ان ٹائم علاج کروائیں نہ کہ اس ٹائم پر علاج کروائیں جب کہ پہلی پچیتگیاں آ چکی ہیں یاد رہے کہ اپٹیٹس سی کا جب پچیتگیاں آ چکی ہیں اور لیور کی شرنکیں چوچکیوں پیٹ پر پانی ہو جائے تو علاج تو ممکن ہے ہیپٹیٹس سی کو ختم کیا جا سکتے ہیں سکسیس ٹریٹ اس میں بھی اسی پچاسی فیصد سے زیادہ ہے لیکن ان لوگوں میں کینسر بننے کی شرعہ دس سے تیرہ فیصد کے لگ بک ہے تو اس لیے ہیپٹیٹس سی کے ختم ان کے باوجود بھی لیور کینسر بننے کا چانس اس میں بنصور رہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ اب ناظرین پروفیس صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جگر کی پیمتکاری ایک بہت بڑا فائننشل برڈن ہوگا اس ملک پر اگر ہم نے ہیپٹیٹس بی اور سی کو اتدائی مراحل میں نہ کنٹرول کیا اور ایسے مریض جن کے جسم میں یہ وائرس ہے اور وہ اگر بقائدگی سے اپنا بلڈ کا ٹیسٹ نہیں کراتے یا الٹرسون نہیں کراتے ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی عمر کی کسی سٹیج میں جگر کا کینسر ڈیویلپ ہو جائے یہ ان کی بڑی اہم ایک انسٹرکشن ہے کہ ایسے مریض جن کو ہیپٹیٹس بی اور سی ہیں وہ ضرور اپنا بقائدگی سے کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جا کے بلڈ کا بھی ٹیسٹ کرائیں اور الٹرسون بھی کرائیں اس وقت ہمارے ریپورٹر جو ہیں لاہور کے پنجاب کے ایک بہت بڑے اسپطال میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پبلک کا ورڈکٹ لیں گے کہ ہیپٹیٹس بی اور سی کے بارے میں ان میں کتنی اگھائی ہے اور کیا یہ مرض کس طرح کا ہوتا ہے پھر ہم دوبارہ سٹوڈیو میں آپ کو لے کے آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رکھیں گے پروفیسر صداقہ صاحب میں اس وقت جنرل ہسپٹل کے باہر مجود ہوں جیسا کہ آج یا کوئی سیکیورٹی گاڑا ہے یا کوئی کار پارکنگ والا ہے یا کار لفٹرنگ والا ہے تو اس حوالے سے ہم لوگوں سے بات کریں گے عام شہریوں سے بات کریں گے عام پبلک سے بات کریں گے کہ وہ ہیپٹیٹس سی اور بی کے حوالے سے کتنی زیادہ اویڈنس ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ مجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آجاز اسلام علیکم مجھے بتائیے گا آپ کا نام کیا اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں میں نام عابد حسین بیریل چلاتا ہوں سر اچھا آپ یہاں پر بیریل چلاتے ہیں گاڑی کو یہاں سے موک کراتے ہیں ہسپیٹل کے اندر داخل ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ ہیپٹیٹس بی سی سے واقف ہیں نہیں سر اچھا آپ کو پتا نہیں ہیپٹیٹس بی سی کیا ہے اچھا مجھے بتائیے آپ کالا یرکان یا پیلے یرکان سے واقف ہیں نہیں سر آپ کو کچھ نہیں بتائیے میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو ہیپٹیٹس بی سی کا پتا ہے ہاں جی پتا ہے تو کیا ہے ہیپٹیٹس بی سی کیا ہے یہ وہ ایک بماری ہے اچھا اس کے بارے میں اویرنس ہے اس سے کیسے بجا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹروں کے ہدایت کے مطابق اب بزید میں مارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اچھا جی مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز سارا انجام دے رہے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے ہیپٹیٹس بی سی کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے کوئی معلومت ہے آپ کو جی جی کیا معلومت ہے آپ کو کہ جنرل اسپیٹل میں آئیں اور وہاں سے ڈاکٹروں سے ڈیو کریں انشاءاللہ اس کا جہاں پر علاج مجھسر ہے اس وقت میرے ساتھ ٹی بی مہر موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں اچھا سار مجھے بتائیے کہ جہاں پر جیسا کہ لوگوں کی بات سنے کچھ لوگوں کو تو بلکل نہیں پتا کہ ہیپٹیٹس بی سی کیا ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جنرل اسپیٹل آئیں یا کسی بھی اسپیٹل جانے وہاں پر اس کا علاج ممکن ہے تو لوگوں کو ویڈنس کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے اس میں مسئلہ یہی ہے کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیپٹیٹس بی اور سی کتنی محلک بیماری ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہیپٹیٹس بی کے لیے ویکسین اویلیبل ہے آپ ایک دفعہ ویکسینیشن کروالیں تو آپ ساری عمر کے لیے ہیپٹیٹس بی جیسے محلک مر سے بچ سکتے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر باہر سے شیو کروانی ایک ہی بلیڈ کا بار بار استعمال ہونا دانتوں کے جو اوزار ہیں جب وہ صحیح طرح سٹیرلائز نہیں ہوتے عام سوسائٹی کے اندر اس سے اپریٹس سی بہت زیادہ پھیلتا ہے جی بلکل جیسے کہ یہاں پر اپنے عام پبلی کی بات سنویں اور یہاں پر جو طبی مائر تو جو لوگوں کا علاج کر رہے تو ان کی بات سنویں کہ یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو سرنج استعمال کرواتے ہیں کہیں جا کر انجیکشن لگوانے لگواتے ہیں تو وہاں پر فوری طور پر مطالبہ یہی کریں کہ نئے سننج کا استعمال کیا جائے ساست اگر آپ شیو کرواتے ہیں تو شیو میں بھی جو نئے بلیڈ کا تقاضہ کیا جائے ساست جو ہے سال میں ایک طرف اپنے بلیڈ ٹیسٹ ضرور کروائے تاکہ اس طرح کو مرد سامنے ہے تو فوری طور پر اس کا علاج کروائے جا سکے شکریہ عامل پروفیس صاحب یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ریپورٹ میں کہ ہماری عوام کو آگاہی نہیں ہے اور الیکٹونک میڈیا بھی بہت اہم رول ادا کر رہا ہے کہ ہماری قوم کو پتہ لگ جائے ہپیٹائٹس بی اور سی کیسے ہیں اور اس کے جو ٹیکنکل ایڈوائزی بورٹ ہے گورنمنٹ اور پنجاب کا اس کے آپ بڑے سینئر میمبر ہیں بلکہ آپ نے کچھ رکمینڈیشن بھی دیں ہیں کہ ہپیٹائٹس بی اور سی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے ضروری جو ہے وہ انتقال خون ہیں اور خون کے پروڈکٹ ہیں ان سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور ساتھ پنجاب ہیلت کیئر کمیشن کوشش کر رہا ہے کہ جو ایسے سب سٹینڈرڈ کلینک ہیں یا اسپتال ہیں جہاں پہ سٹیلائزیشن کا خاطرکہ انتظام نہیں ہے ان کو سیل کر رہے ہیں وہ اور کیا ہو سکتا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے تو اویرنس ہے اس میں پہلی بات ہے تین ایک لیجلیچر ہیں دوسرا ہے کہ قانون کو افیکٹیبلی امپلیمنٹیشن کرنا اور تیسرا ہے کہ لوگوں کو بھی اگائی کروانا کہ قانون کس لیے قانون خالی آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو فائدہ دینے کے لیے تو تین قانون تو موجود ہیں ایک ہے اپیٹیٹس کنٹرول بل دوسرا ہے انفیکشن کنٹرول ایکٹ اور تیسرا ہے سیف بلڈ ایکٹ تو یہ تین قوانین موجود ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بلڈ ٹرانسفیرن آتھارٹی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے ہیلٹ کیا کمیشن ہے اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی کے اور پاکستان میڈیکل اسٹولیشن کی جتے بھی رولز اور ریکولیشنز ہیں وہ سب موجود ہیں اور ویکسینیشن بھی ضرور کروائیں ہر شہری کو ہیپٹائیٹس بی کی ویکسینیشن کروائیں ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے گاہ میں کسی کو مرز کا اپٹائیٹس بی ایسی کا مرز موجود ہیں تو کنگی دانتوں کا برش ریزر تولیا نیل کٹر جولری کوکا کانٹر سختی سے علیدہ رکھیں اور مسواق بھی مسواق علیدہ رکھتے ہیں مسجد میں جا کے ایک ہی مسواق کے ساتھ سب اپنے دانس صاف کرنے کوش نہ کریں میں آپ گیسٹرینٹولوجز نے وقت بہت تھوڑا ہے میں صرف ایک question ضرور پوچھوں گا جس کا ہمیں کافی ای میل بھی آ رہی ہیں ہم سے ریکیسٹ بھی آ رہی ہیں کہ اس کو discuss کریں وہ ہیں دائمی کبز جس کو کہتے ہیں اور اس سے بھی پیچیدگیاں بڑی آت کی ہو رہی ہیں اس میں ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے جس میں تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کو diverticular disease کہتے ہیں وہ صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت دیرینہ کبز کے عرضے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا بتائیں گے صرف دو آپ نے مختلف باتیں کہیں ایک تو آپ نے کہی دائمی کبز دائمی کبز کا مطلب یہ ہے کہ جب سے بندے کو یاد ہے اس کو کبز کا مسئلہ ہے یعنی اس کو پکھانا کھل کے نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں تو آنتوں کی حرکس لو ہے یا اس کے پکھانے والے نالی کا جو نیچے والا پتھا ہے جس کو ہم anal sphincter کہتے ہیں اس کی باقی جسم کے ساتھ mind کے ساتھ coordination نہیں ہے یہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مانے میں ان کو غم اپ فکر بہت زیادہ کھائے ہوئے ہیں تو ان میں یہ چیز ہوتی ہے اور یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دو آج کل کے سامانے میں جب financial اور باقی stresses بہت زیادہ ہو گئے تو دائمی کبز بھی اسی حساب سے زیادہ ہو گئیں جو آپ نے دوسری بات کی divertic closes میں ایک تصیح کرتا چلوں کہ divertic closes کا one to one correlation نہیں ہے کبز کے ساتھ divertic closes آپ یہ کہیں کہ یہ عمر کے ساتھ جیسے موں پہ ماتھے پہ جڑییاں آ جاتی ہیں تو آنتوں میں یہ اس طرح کی تھیلیاں آؤٹ پاوچنگز بن جاتی ہیں جو کہ پچاس سال کے زیادہ عمر کے 60% population کو ہوتی ہیں اور جو جو عمر زیادہ ہوتی جائے تو تو یہ آؤٹ پاوچنگز کی شرح زیادہ ہوتی ہے کسی کو پتا ہوتا ہے زیادہ تر کو پتا نہیں ہوتا اور کچھ کوئی پچیدگیاں آتی ہیں زیادہ تر کو کوئی پچیدگیاں نہیں آتی وہ ایک طرح سے بیسے ہی ایک incidental finding فیار صاحب نے double contrast پچیدگیاں کیا ہے serious scan کیا تو اس میں وہ سامنے آگئے پچیدگیاں کیا ہیں جب وہاں پہ infection آنی شروع ہو جائے یہاں پرانی infection کے ساتھ وہاں پہ تنگی آ جائے تو اس وقت وہ مسئلہ بنتا ہے ورنہ diverticlosis کا simple pursue diagnosis اس کا کوئی مطلب نہیں ہاں اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں اس کے بچاؤ کے طریقے یہ ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں diverticlosis ہے یا آپ سمجھ تھے کہ آپ کو diverticlosis ہو سکتی ہے تو پھل سبزیوں کا پانی کا استعمال زیادہ رکھیں ہائی رفیج ڈائیٹ ہائی رفیج ڈائیٹ کے ساتھ انٹرا کلونک پریشرز زیادہ ہونے کی chances کم ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کی outpatchins بننے کی chances کافیت تک کم ہو جاتے ہیں پچیدگیوں سے بچتے کے لئے بھی exactly یہی ہے کہ constipation نہ ہو دیتے ہیں ہائی رفیج ڈائیٹ لیں اور اگر خدا نہ خاصتا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو خود بخود انٹی بائٹک سے استعمال مت کیجئے بلکہ کسی expert ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو properly guide کریں اس میں چند دن کی انٹی بائٹک سے مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں انٹی بائٹک کا دورانیاں زیادہ لمبے اسے کے لئے کرنا ہوتا ہے بنسبت کی arm disease کی ٹھیک ہے ہمارے پروگرام کا وقت بہت کام رہ گیا ہے فیاض صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ کچھ تار آپ کون کی نالیوں میں ڈال کے جگر کی رسولی کو جلا دیتے ہیں اس کا کوئی ایسے ٹی و آر ہے کہ کت سائز کی رسولی ہوگی اور اس میں کیا یہ تقلیت عمل ہے اس میں مریض کو بہوش کرنا پڑے گا یا بغیر بہوشی کے یہ علاج ہو سکتا ہے جی بلکل اس کو ٹیکنیکل زبان میں microwave ablation یا radio frequency ablation کہتے ہیں microwave ذرا latest ہے radio frequency پہلے سے آئی ہوئی ہے دونوں کا طریقہ کا تقریباً سیم ہے کہ الٹرسان یا سی ٹی گائیڈڈ مطلب image guidance پہ ہم لوگ رسولی کے اندر نیڈل ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو ایک پورے پروسس سے جنریٹرز کے تھو اور کولنگ سسٹم کے تھو اس کو پروسس کیا جاتا ہے یہ کوئی لانگ پروسیجر نہیں ہوتا کہ پندرہ بیس میٹھ لگتے ہیں تو اس کا کرائٹیریا دیفرنٹ پارٹ آو دا ورڈ میں دیفرنٹ آو سوسائٹیز ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کٹیگریزیشن کی ہوئی ہے گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں بی سی ایل سی ایس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے تین سینٹی میٹر کا لیجن ہو یا اس سے کم کا ہو اور تین لیجنز ہوں پھر آپ مایکرویو ابلیشن کر سکتے ہیں یا ریڈیو فرکنسی ابلیشن کر سکتے ہیں اس کو آم زبان میں لیزر بھی اور یہ جگر میں کہ کسی حصے میں ڈسٹنس پہ ہوں یہ تینوں کو آپ کر سکتے ہیں جی بالکل تین لیجنز ہوں مگر ہانگ کانگ اور جیپنیز والوں کا تھوڑا سا کرائیٹریہ ڈیفرنٹ ہے ان کی گائیڈ لائنز ڈیفرنٹ ہے وہ آپ فائی سینٹی میٹر ٹیومر کو لیتے ہیں اور فائیو ٹیومرز تک لیتے ہیں امام کی آسانی کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انچ تک کو ٹیوم ہے تو اس کے لیے مائکروویب یا ریڈی فریکوینسی ابلیشن دو انچ تک کو ٹیوم ہے تو اس کو ٹیس یہ آپ کہلیں کہ موٹی موٹی بات ہے ٹیس یعنی اس کی جو خون کی شریعان ہے اس کو آپ بند کر دیں گے تاکہ وہ گرو نہ کریں ٹیس انجیوگرافی مشین پہ وہ ڈیفرنٹ ہے ٹیس ٹرانس آرٹیل کیمو ایمولیزیشن انجیوگرافی پہ ہوگا اس کا کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے جس کا مائکروویب نہیں ہو سکتا پھر ہم یا تو ٹیس کرتے ہیں یا نیو ٹھنگ کے کمبینیشن کرتے ہیں ٹیس پلس یہ مائکروویب ابلیشن یا مائکروویب ابلیشن پلس ٹیس اسے پھر کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض آپ کا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اگر جگر میں رسولی پیدا ہو گئی ہے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کا علاج اویلیبل ہے پاکستان میں ہے اور اچھے سینٹرز میں آپ ضرور جائیں کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرائیں اور دیکھیں کہ یہ تکلیف دے عمل نہیں ہے اور بغیر بھی ہوشی کے اس کا علاج ہو سکتا ہے میں پروفیسر غازو نبی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری عوام کو کیا مشورہ دیں گے ہیپیٹائٹرز بی اور سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک میسیج دے دیں ان کو ایک میسیج جو کہ ہمیشہ میں سب عوام کو دیتا ہوں ہمیشہ چینلز پر دیتا ہوں کہ ہیپیٹائٹرز کو جانیے سمجھیے اور اسے بچی بچاؤ کے طریقے کا حفظان صحت کے اصول اور ویکسینیشن ہے ٹھیک ناظرین آپ نے ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹس کی بات سنی اور بڑے اچھی انہوں نے انفرمیشن دی ہے کہ انتقال خون اور اگر آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں یا کسی اسپتال میں جا کے اپنا آپریشن کرانے کی مقصد کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور بابر کر لیں کہ وہاں کی سٹیلائزیشن سسٹم بچہ ہونا چاہیے اور انتقال خون اگر کسی شخص کا خون آپ کو جسم میں کسی وجہ سے لگنا ہے تو وہ شخص صحت مند ہونا چاہیے اس کے یہ ٹیسٹ ہونے بہت ضروری ہیں غیر ضروری انجیکشن نہ لگوائیں اور ایسے ورکرز جو کہ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں یا وہاں پہ جہاں پہ ان کو کسی خون یا خون کے پروڈکٹ کے کو فیس کرنا پڑتا ہے اس سے آپ مکمل پروٹیکشن کریں تاکہ آپ کو کہیں یہ مرس لگنا ہو جائیں بہت بہت آپ کا شکریہ آئندہ ہفتے پھر ہم کوئی نئے ٹاپک سے اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ